بھئی چھمینیاں تیار کرتے سن اللہ دیا بندیاں رہی تھے تے پہنڈ پڑا ہی ساننا اور کسے بندے دے بچیاں دے بچی کٹھے پیدا ہونے تے چار سال پھر بچی دے بچیاں کٹھے پیدا ہونے اندھا آپس ہو جندہ ہے نہیں آئے وہ دوں ہو جندہ زی ضرورت زینا ضرورت دیتے ہیں اے نظریہِ ضرورت کے حاملوں مولت انجزہ دے میں پڑے ریشہ میں تمہیں ایک مشورہ دے لگا نہ مذہب تبدیل کرانے اتنائے نہیں جو رہتے مشورہ نیک ہوئے تو من جانا چاہیے بچنگا مشورہ غیر مسلم بھی دے لگے تو من جانا چاہیے جنہا بندہ منو کافر بھی سمجھتا ہے مشورہ بتا ہوں صحیح دے لگا قرآن سامنے رکھے مشورہ صحیح دے لگا او دوں ہو جندہ زی ہو جندہ ہوئے گا او دوں مجبوری زی مجبوری دیتا ہے تو ہو جندہ ہوئے گا پہندے پڑھا گا میں تمہیں گا ہوتا سامنے اے ہو جیئے سوچیاں سوچیئے نا تی پھر کرائیں کہ یزید پیدا ہوتے نہیں مولا جانا جزا کرنا بہت شکر ہے مرمہ پڑھو سارے بنگا تمہیں آگا ہے جنہی پی بیل کوئی بچہ پیدا ہونا ہوگی اور سورہ یوسف پڑھے بیٹا خوبصورت ہوئے گا اور سورہ مریم پڑھے تی بیٹی با حصد ہوئے گی دیکھ دیکھتے ہیں انہوں نے فروٹ کھاؤ دے دد پیاؤ دے درمیان چچیاں خوراک دے کھاؤ دے سڑے پکورے نہیں کھاؤ دے خوراک دے اثر ہو جاندے ہیں سوچ دے اثر نہیں اندہ ہوئے 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 پچے دی فتائش دے اگر خوراک دے اثر ہو سکتا ہے دے دا مطلب کے سوچا بھی تے ٹھیک رکھڑیاں چاہیے نا لو جی ایسی مانے ہیں بیڑے ہیں کوئی سام کافر ہیں کوئی آلی مدد دی بایا تو مشرکان دے کوئی اندھا کافر دیکھتا ہی سانو اندھا نہیں آپ ہی مارے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان پیٹ پیٹ کے گناہ پہ بخشان دے یہ دا مطلب ہے پٹن اور گناہ پکھی کرتے رہے پٹن حرام کے بے ہو گئے یہ ان پیٹ پیٹ کے گناہ پہ بخشان دے کوئی کافران دے کوئی مشرکان دے کوئی سانو جزیدی ہیں بھائی جو کسی دا دل کر دے آنکھے ایسا لڑنا تے نہیں ٹک گالے ضرور کرنی ہیں قرآن میرے حد میں چھے مارے آن پیڑے آن کسے کام دے نہیں کسے بھی نظرے چھپ کچھ بھی نہیں ساڑے بچ ہے وہ ہو سکتا ہے ساڑے مذہبچ پہن پر آدھا اوڈوں بھی نہیں سی اندھا آہ 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 ساڑے مذہبچ پہن پر آدھا اوڈوں بھی حرام سی آج بھی حرام ہے تو پھر حرام رہ بغیرہ بگہ چینی تو بگہم شوکر ہوگی پرہیز کر دیا کر دیا ہوں یہ ٹینشن دی بجھے ایک ٹینشن آج توڑی میں مکاشن لگا کسی ایمان داری نہ تکار سوڑی مکجہ ہی ہے کسی کسی تے زندگی بھر قلعہ ہی نہ کرو گئے کہ فرانا بندہ حضرت تعریف کیوں نہیں منتا مولا کیوں نہیں مانتا تو اٹھا گلا مکجہ تکار سوڑی ٹینشن دے مکی ہوئی ہے یہاں اپنا کم کرو دیانت چھڑو پڑی ٹینشن میں مقادرین میں جہاں باific کے ستے آنا سوڑی سنن لے ہوتا پڑھلے نہ بڑھلے دیتینشن کو خجئے گا جس بندے دے مز اپنا پر آج ہو جاندہ ہوئے وہ دھταکھو اللے انی بھروا کے کیلے نہیں جب گیا تو ٹینف ٹینشن ہارا ہے ٹینشن growth مذہبِ اہلے بیت کن بھی حرام سی آج بھی حرام ہے میرے چھینے امام بھی بارگاچ بندہ آیا اللہ حسول محمد ہے میں مناہ تو نہیں لیا گیا میں چھینے آکھ ہیں آکھ ہیں نا تو ہر درود پڑے ہیں نا آجنا ہم سنو فکر گنیئے تو بندے درود پڑے ہیں نا وہاں نے پتا ہونے ہی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے میں چھینے امام کو بندہ آیا کہاں لگا جی آدم دے پتر کیوں لڑے ساں امام فرمایا جو تو سون کے آئے پہلاؤ دے دا سلا کہاں لگا جی مہت ہے سنے آپ ایک لڑکی سیدھو دے تو دوے لڑتے ساں وہاں دا سی مہت ہے ناکرانے وہاں دا سی مہت ہے ناکرانے امام مسکرہ کے فرما دے کون سی ہو بچی سیدھے تو لڑتے ساں دوے جتوائی گار سونے ہیں یہاں ہی بچی داؤں سی کہاں لگا انہوں نے دو ہاں دی پہن سی اے تیری جو دی تو جہان مارا امام فرما دن چاہاں پہن سے ہوتا ہی نہیں لڑائی کیسے صدقے صدقے چاہاں پہن سے ہو ہی نہیں سکتا امام کیسے امام لگا مہت veut ساں سی اس امام میں کہاں پہن realization کہ سی انہوں نے دعائی کیسے لگا اور آج گھرا رہے ہیں تو تیزے اور گھر آنے یہ بہت نہیں ہے یہ میں سکتاہ رہے ہیں یہ ٹدھ ہیں ہے دوائی لائے آئی ہے دوائی لائے بندہ سوچتا پیئے ایک بڑا گونہ بچہ رہے ہیں بتا کرنا ہے فراڑ کرنا ہے انہوں دوائی لائے کے دے اسی دوائی لائے کے آج ہوئے انہوں نے دیکھئے گاہلو نہیں اور پھر واپس لائے کے پہنے بڑے بڑے طریقے اور جنے بندیاں دننا روتی گھاڑی انہوں نے فائی ستار چاکو لکھوانا جنے بندہ دوائی لائے کے پیسے مگتے ہیں انہوں نے سٹور چوار دیو انہوں نے دوستہ سٹور سٹورانہ مبار میکا سٹورانہ مبار میکا سٹور چوار دیو کروڑا کیا دوائی لائے پہنے انہوں نے انہوں نے اندر وڑ جا میں کی تو میں کی دوائی تا ایک رپیہ ترکو نہیں لیں دے کھا کے ٹھیک ہو گیا ٹھیکے پی جا دویاں کھا جا کہ اپسور گھا جا جو تیرا در کر اندر وڑ جا تے کھا پی گئے تے باہر سیت مند ہو گئے لیڈر نہیں تو انہیں تے سیت واسد ہی بڑ گیا اللہ نے فضلنا لاش ہی نکلے گی بولو نا جے اس مریدہ کچھ رازہ میں پڑ آئے تے چلازے تو واپس ہی آوندیاں بندے آپ پس جگلہ گھر گئے بے وکوف بے وکوف بندہ پوچھے موتنو موسی آبا کے تے نو پتہ پوچھے تے نو کسا کھاسی اندر وڑ گئے آپی تے نو پتہ ہی نہیں ایسیشی اچگی ہے تے نو پتہ ہی نہیں ایسیشی اچگی ہے تے نو پتہ ہی نہیں ایسی کیپ سمجھ گئے مر گئے نا رام دی موت پوچھے اللہ دیا بندے آپ پتر بانے تیسے ڈاٹر ایم بی پیس کو جا ان جا کے نبت بخاو تری تشریف کرے تے نو فیح کے اچھے تری کرا تیس لے کے دوائی تیسے ڈاٹر ایم بی پیس کو جا